آج آپ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محضر اللہ سبح محضر اللہ محضر اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے حضور والا معذرت کے ساتھ نام کے آگے تو آپ کے مفتی لگتا ہے لیکن کام اہل علم والے نہیں ہیں مجھے بتائیے یہ صحیح ستہ حدیث کی موتبر ترین اور مستنج جو چھے کتب سمجھے جاتی ہیں الحمدللہ یہ سامنے موجود ہیں مخاری بھی ہے سنن نسائی بھی ہے ابن ماجہ بھی ہے ابو داود بھی ہے صحیح مسلم شریف بھی ہے کوئی ایک حدیث آپ بڑے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیاز و نظر کی بات آئے حضور کے نام پر قربان کرنے کی بات آئے جانور کو رسول اللہ کے اختیارات کی بات ہے تو بڑی حدیثیں سناتے ہیں حضور والا مجھے بھی ایک حدیث بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں فرمایا ہو کہ امت کو اپنے قریب کرنے کے لیے میرے ممبر پر بیٹھ کر مذاق شروع کر دینا کومیڈی شروع کر دینا ہسی مذاق شروع کر دینا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کے اس طرح سے نازب الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات آپ سناتے ہیں کہ لوگ ہس رہے ہوتے ہیں آپ کی بات پر تو آپ جواب دیتے ہیں اس سے لوگ میرے قریب آتے ہیں اور لوگ دین اسلام کے قریب آتے ہیں تو مجھے بتائیے یہ دین اسلام کا کون سا طریقہ ہے قرآن نے اس طریقوں کو بیان کیا کیا آپ اس طرح بھی لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں یہ صحیح بخاری ہے صحیح مسلم یہ آپ کے سامنے موجود ہے کوئی ایک حدیث ہزاروں حدیثیں ہیں کوئی ایک حدیث ایسی ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہو کہ جب لوگ تم سے دور ہو رہے ہوں تو تم ممبر پر بیٹھ کر مذاق شروع کر دینا تاکہ لوگ تمہارے قریب ہو جائیں میں کہا میں اس کے برعکس حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جامع صغیر کی حدیث مبارکہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں میرا آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اب دحقو فی المسجدی غلمت فی القبری جو شخص مسجد میں ہستا ہے اس کی قبر میں اس کے ہسنے کی وجہ سے اندھیرہ آئے گا مسجد میں ہسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے حضور والا یہ تو حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس پر الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جید علماء کرام مستند علماء اکرام جن کو معلوم ہے ممبر رسول حسیم ادا کے لیے نہیں بنا الحمدللہ وہ عمل کرتے ہیں جبکہ شریح مسئلہ آئے کہ ضرورتاً آپ مسکرا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر دین اسلام میں لوگوں قریب کرنا ہو تو آپ بیٹھ کر کومیڈی کرتے رہیں آپ ایسے چھٹکلے سناتے رہیں کہ ماذا اللہ جو بھی سنیں اس کو حسی آئے اور میمرز جو ہیں وہ آپ کو لیتے رہیں تاکہ آپ مشہور ہو جائیں اور آپ یہ کمائی کا ذریعہ بن جائے فقط اس لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے نام کیا کہ مفتی لگتا ہے آپ کے علمیت کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن اگر آپ اہل علم ہیں تو اللہ سے توبہ کریں اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ ممبر رسول حضور کے جو ممبر کا مزاق اڑا رہے ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگے کہ یہ ممبر رسول کا مزاق ہے کیا آپ بیٹھ کر کومیڈی کریں آپ نے تخصص فکر میں کیا ہے یا آپ نے تخصص کومیڈی میں کیا ہے یہ لوگ کو سمجھ نہیں آرہا کبھی لوگ آپ کو سیریس مفتی سمجھتے نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو ہم نے تب ہی سننا ہے کہ جب ہمارا موڈ خراب ہو ہمیں ہسنا ہو تو یہ فلا مفتی صاحب کی ہم نے ویڈیو چلا دینی ہے اس لئے کیونکہ یہ چھٹکولے بڑے اچھے سناتے ہیں آپ سنائیے اپنے گھر میں سنائیے کسی نے منہ نہیں کیا ہے آپ سنائیے اپنے محلے میں سنائیے کسی نے منہ نہیں کیا ہے لیکن جب آپ مسجد میں بیٹھ کر ممبر رسول کی توہین کریں گے اور اس طرح سے مسجد والوں کو ہسائیں گے خود بھی ہسرائیں ہوں گے اور تو پھر حضور والا یہ تو کلام آپ خود سمجھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مذاک اڑا رہے ہیں یہ لوگوں کو قریب کرنے کے لئے دین نے اس طرح کا ماذا اللہ کوئی طریقہ اجاد نہیں کیا ہے لوگوں کو قریب کرنے کے لئے اور بھی بڑے طریقے دین نے بیان کیے ہیں جو کہ آپ کو بغاری مسلم ابن ماجہ میں ضرور مل جائیں گے لیکن یہ طریقہ کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لئے آپ اپنے ممبر رسول کا غلط استعمال کریں اور ممبر رسول پر بیٹھ کر ہسی مذاک کر رہے ہیں ہوں کومیڈی والے قصے سنا رہے ہیں تو اللہ سے ڈر جائیں اور خوف خدا دل میں پیدا کریں توبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگے آپ کے عقائد و نظریات کیا ہیں اس پر تو کلام الگ ہوگا آپ کے اختلافات رسول اللہ کی ذات کو لے کر کیا ہیں اس پر تو کلام الگ ہوگا لیکن آپ سے کلام تو بندہ تب کریں کہ جب آپ کلام کے قابل بنیں اس طرح سے آپ سے کوئی کلام نہیں کرنے والا اس نے اسے پتا ہے کہ اس سے علمی کیا بات کرنی اس کو یا تو کس سے کہانیے یاد ہوں گے یا اس کو چٹکلے یاد ہوں گے تو کس سے کہانیوں سے نکلیں اور اہل علم سے بات کریں اور اپنے عقائد بھی دروس کریں اور لوگوں کو اگر آپ اصلاح کر رہے ہیں تو ممبر رسول کا صحیح استعمال کریں غلط استعمال کریں گے دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی گیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم